ہلو نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا میرے بھکتے باونا یوٹیوب چینل پر آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک بھاگ سالی راسی کے بارے میں جس کا دوہزار بیس سے لے کر بائیس تک بہت ہی اچھا بھاگ گیا ہے تو آپ ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں بھاگوان کی کرپا پرابتی کے لیے اور مات اللہ چمی جی کے پرابتی کے لیے ہم انے کو پریاس کرتے بھاگوان کی آراد نہ کرتے اور ہمارے اوپر ان کی کرپا ہوتی ہے بارے اور آسی پر بھاگوان کی کرپا چلتی ہے اور مات اللہ چمی جی کی کرپا ہوتی ہے جس سے دھنکی پرابتی ہوتی ہے شنطان کی پرابتی ہوتی ہے سبی منورت پور ہوتے ہیں جیسے ہمارے کرم ہوتے ہیں اسی پرکار سے گرہ ہمارے اوپر درشتی ڈالتے ہیں ماتا سرسواتی جی کی کرپا ہوتی ہے جیسے ہمیں بدیا بدھی کی پرابتی ہوتی ہے سندر بانڈ ہوتی ہے اور ہم جیبن میں کامیاب ہوتی ہیں ماتا کالی کی کرپا سے پرتے کار میں ہمیں سپلتا پرابتی ہوتی ہے دوستو بھگوان سی کشنے بھی کہا ہے جو لوگ جیسا کرم کرتے ہیں اس کو اسی پرکار سے فل ملتا ہے ہر برس راسی پر کرموں کے حساب سے الگ الگ پراب ہوتا ہے بھگوان گڑیت جی کی آرادنا کرنے سے سبی گرہے کی اصوب درشتی سانت ہوتی ہے اور صوب درشتی پردان ہوتی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دوہجار بیس میں پانچ ایسی راسیاں ہیں جن کی بہت اچھی قسمت ہے لیکن آج میں ایک راسی کے بارے بتا رہا ہوں جن کی دوہجار بیس تک بہت ہی اچھی قسمت ہے بھگوان شیف جی کی اور پاربتی جی کی کرپا ہونے والی ہے اور سارے بگڑے ہوئے ان کے کارے سدھوں گے دوہجار بیس میں ان کے روکے ہوئے کارے بنیں گے سارے کاریوں میں ان کو سفلتا کی پرابتی ہوگی اور سبھی مصیبتوں کا انتہ ہوگا دھن کے پرابتی ہوگی سنتان کے پرابتی ہوگی اور ہر منورت ان کے پونڑوں گے دوستو وہ ہے راسی ہے کنیا راسی میں کنیا راسی کا بہت ہی اچھا بھاگیا ہے دوہجار بیس سے دوہجار بیس میں اس راسی کے اوپر گروہ کی شب دشتی سپرارم ہو جائے گی اور دوہجار بیس تک اس کا بھاگیا بہت اچھا چلے گا کسمت پلٹے گی اور دوہجار بیس سے لے کر کے باہج تک ان کے سبھی کارے سدھوں گے جس بھی کار میں ان کو سفلتا نہیں ملی ہے یا کار رکے ہوئے ہیں تو ان میں ان کو اوپرابتی ہوگی لیکن کنیا راسی والوں کے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ان کو بھگوان سریف جی کی بسیس پوجا کرنی ہے پرتی سو امار کو بھگوان سریف جی سامنے گی کا دیپک جلانا ہے اور بدھوار کو بھگوان گڑے جی کی آرادنا کرنی ہے گڑے چالیسہ کا پارٹ کرنا ہے جیسے ان کی قسمت چمکے گی اور ان کے سبھ گرہ جوئے پلی ہوں گی اور ان کو سفلتا کی پرابتی ہوگی ہیں دوستو یہ دوہجار بیس کی سرات کی کنلی ہے اس کے حساب سے کنیا راسی کا بہت اچھا بھاگ ہے چتر تباب میں سور بدھو گروہ بیٹھے ہوئے جو ان کو ہر چیز میں سفلتا کی پرابتی دلائیں گے بیوپار کے لیے سنتان کے لیے اور ان کے نوکری کھیتر میں ہر چیز میں سہیوگ سور دیب ان کو دیں گے اور ساتھ میں گروہ ہونے سے ان کو اور بل پرابت ہوگا ان کے راج یوگ بن رہے ان کی قسمت بہت اچھی رہے گی دوستو کنیا راسی والوں کو بھی دھیان رکھنا ہے کہ پرتک بدھوار کو کسی گریب انسان کو کوئی نہ کوئی بھرستو جرور ارپن کریں کھانے کی چیز ہو جس سے اس کا اچھرواد ان کو ملے تو ان کے اوپر بھگوان کرشن کی اور رادہ جی کی کرپہ بنی رہے گی اور بہت ہی اچھا بھاگ ہے دو ہزار بیس سے لے کر کے بھائیس تک کنیا راسی والوں کا دوستو یہ جانکاری میجے دینی تھی اور یہ کنیا راسی کا بھاگی پھل میں نے آپ کو بتایا مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سیئر جنرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں میں بہت ساری ایسی ویڈیو ڈالتا ہوں آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ان ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے گا تو دوستو جیسے میں نے بتایا اس چیز کا دھیان رکھیں بھاگوان سریف جی کی پیشیز پوجا کریں جیسری کرشنا